انہا سارے کانے قانون پڑھے سارا کچھ پڑھیا لیکن چیپ جسٹس افتخار چودری نومی جدو ویزری آزم گلانی سی نا انہوں بلانر دی لوڑ پائی جناب اپنی جناب کوٹش تکین لگا جب حضرت عمر پیش ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں پیش ہو سکتا اور میں کہہ ہی تا سی کہنے ہاں کہ حضورت دین علاؤ ہسی یہ ہی تا کہنے ہاں حضورت دین ہی ہے جڑا جناب عمر نو پہلی صافت کھڑا ہو کے پوچھ سکتا کہ جناب خطبہ بات چھو سڑنگے پہلے دسو کرتا گے تو بڑھے دین ہے اور یہ دین کسے مولوی پیر دا نہیں یہ دین کسے شیخ جاستدان پڑھے رہے دا نہیں یہ کسے جت جناب کیوانے خان ملک دا نہیں یہ دین رسول اللہ دا یہ دین رسول اللہ دا یہ او دین ہے جس دے باستے حضرت عمر حمزہ دے ٹکڑے ہوئے کلیجہ بھی چپایا گیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ستائی جنگہ تلوار پکڑ کے گیا ہے اے او دین ہے جس واسطے میرے آقا و مولا نے حجرت کرنے سے مجبور کیا گیا اے او دین ہے جس واسطے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کربلاویت بہتر سمیت شہید ہو گیا اے او دین ہے ہاں ایک کسے جناب کسے دکالنا تھوڑی بدل جانا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا اے کوئی جناب بات چھوٹ کے آگے کہوے انہاب نہیں سانو منو نا 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 اقبال سانو دس کے گیاست کے لنو مننا اقبال کہندہ دل سے محبوبِ حجازی بستہم زین جہت بیق دگر پیوستہم کہندہ اسی دل حضور نہ لایا جڑا حضور تھا غلام ہو گیا پھر اسی ویستے غلام ہو گیا ورنہ جناب جٹ زمیدار تھا پتر ایک پاسے ہوئے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین لزوی تے وقت تے سارے مشاہق اور پیر ایک پاسے نون لیگ دی گودھج بیٹھے ہون لیکن قوم نے آ گیا نبی کا جو غلام ہے بس ساڑھے کول کوئی شرط ہے ساڑھے کول کوئی لمیہ چھوڑی ہیں گلہ نے جنہیں ساڑھے کو عزت کرانی جنہیں ساڑھے کو ہاتھ چمانن جس نے ساڑھے کو اپنے القاب زندہ رکھنے نو حضور کے دارتے آ جائے اساگت ہو کیا سانو منو اور اسی کہنے ہے تو اسی اگے لگو اسیدہ تو آڑے پچھے ہاتھ پر نوچا رہا بابا جی نے گورنہ شریف کیا نہیں سی ہوئے جناب اسیدہ تو آڑے گاردی نوکری دے رہے ہیں سیدہ تا تسی ہو اور اہتاج بھی کہنے ہے سارے سیدہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ اسیدہ جناب اسیدہ کتے جو ہے اور راکھوے کتے ہیں لگیڑ نہیں راکھوے کتے ہیں سائیاں رکھے ہویا اور ساڑھے بابا جی سانو دس کے گین کہ جناب کتہ پاک نبیدہ بھونکے شور مچاوے کہ ناموسے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے بس ساڑھا مقصد ہے یہ اور اے کوئی متہ سمجھے کہ جناب اے کیدھو گل کٹ کے لے آئیں جتروں بھی جیمہ تفریق کر کے کائنات اچھ لیاؤ گے نا اگے حضور دی ذاتی کھڑی لی